موسیقی اسلام علیکم بیٹا آج بیٹا ہم اپنا سبق حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشکی سوالات اور اس کی اقتباس کی جو تشریح ہے اس پہ ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے سبق کی ریڈنگ مکمل کی سبق کی الفاظ مانی مکمل کیے اور اس میں ایک جہوس کا بیک گراؤنڈ حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے موقع پر کن کن مسائل کا ساتھ جہوس سامنا کیا آپ کو کن مشکلات سے دو چار ہونا پڑا اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون لوگ شریک سفر تھے اور کن کن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت مدد کی آپ کی جہوس ساتھ شریک ہوئے آپ کے جہوس تعامل کیا تو یہاں سے جہوس ہم سبق کی تشریح کا جہوس اقتباس کا جہوس پیراغرہ جہوس تشریح کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اقتباس کی تشریح میں بیٹا اگر جہوس دیکھا جائے تو اس کے کچھ روز کچھ اس کے جہوس جو پیٹرن ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے اس کو مطابق ہم نے تشریح کرنی ہوتی ہے یہ جہوس قصن مو قصن ہے اقتباس کی تشریح کا جو کہ آپ کے پیپر کے اندر دو پیراغرہ دو اقتباس آتے ہیں ایک پیراغرہ پانچ نمبر کا ہوتا ہے اب پانچ نمبروں کے لیے ہم نے اس کو جہوس کس طرح ترتیب دینا ہے اس کی ہم نے ترتیب جہوس پیپر کے اوپر کیا بنانی ہے اور کس انداز سے کون سا پیٹرن ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق ہم تشریح لکھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے نمبروں کی تقسیم وہ کیسے ہوتی ہے تو سب سے پہلے جہوس بیٹا چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک ہے جی اقتباس کی تشریح جس میں سب سے پہلے ہم نے کام کیا کرنا ہے کہ آپ کو پیپر کے اندر جو اقتباس دیا جاتا ہے جو پیراغرہ آپ کو دیا گیا ہے اب آپ وہ پیراغرہ مکمل طور پر اسی طرح پیپر کے اوپر تو اتار دیں سے رہے پیپر کے اوپر آپ کوپی نہیں کر سکتے اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اس کی جہاں وہ ہیڈنگ دینی ہے اقتباس کی اور اس کے بعد بالفرض یہ آپ کا دوسرا پیراغرہ ہے تو اس دوسرے پیراغرہ کو آپ کو پیپر میں انہوں نے دے دیا اب آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے تو تشریح کے لئے بیٹا اقتباس سارا لکھنے کی بجائے اس اقتباس کا پہلا فکرہ پہلی لائن جو ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد اس کو یہاں پہ ڈاٹر لائن کے ساتھ اس کو آپ کمپلیٹ کر کے آخر میں جا کے آخری پیراغرہ اس پیراغرہ کا آخری فکرہ جو ہے وہ آپ یہاں پہ مینشن کر دیں گے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے اس طرح پہنڈے والے کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک پیراغرہ دیا گیا ہے جس کی یہ بچہ تشریح لکھنے جا رہا ہے اس سے ہمارا جہاں وہ ٹائم وہ بھی اس کی بچت ہو جائے گی اور وہ سب بیٹے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو ایک لائن کے اندر اس کو ہم دوسرے لفظوں میں خاکہ مطن بھی کہتے ہیں خاکہ مطن بھی اس کو بولا جاتا ہے اس اقتباس کو ہم چلتے ہیں آگے اس کے پیٹرن کی طرف کو آگے ہم نے اس کو کیسے مکمل کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کی پہلی جو ہیڈنگ بنے گی وہ ہے ہماری حوالہ مطن اس کا آپ نے اس مطن کا حوالہ دینا ہے کہ یہ اس کا سبق کون سے ہے کہاں سے یہ لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کے مصنف کون ہے اس کو لکھنے والا کون ہے اس کی دو ہیڈنگز بنتی ہیں حوالہ مطن میں پہلی ہے سبق کا عنوان سبق کا عنوان کیا ہے یہ ہے ہمارا حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری اس کی ہیڈنگ بنتی ہے مصنف کا نام مصنف کے نام کیا ہے ان کے نام مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ یعنی کہ یہ سبق حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نومانی کا لکھا گیا ہے اصل میں مولانا شبلی نومانی کی جو کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کتاب سے یہ لیا گیا اور اس پہ یہاں پہ مصنف کا نام ہم نے لکھ دیا اب چلتے ہیں اگلے اس کے حصے کی طرف تو اس کے بعد جو تیسری چیز ہے بیٹا وہ آتی ہے خد کشیدہ الفاظ کے معنی خد کشیدہ الفاظ کے معنی آتے ہیں آپ کو جو پیرگراف دیا جاتا ہے اس میں چار الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر لائنیں لگا دی جاتی ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ درج زیل اکتباس کی تشریح اور خد کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں اس طرح آپ سے قصد پوچھا جاتا ہے کیا جاتا ہے آپ کو وہ چار الفاظ دیئے گئے آپ نے اس طرح اس کے کولم بنا لینے ہیں چار اس سے اس کے بنانے کے بعد دو الفاظ یہاں پہ لکھے اور ان کے آگے معنی یہاں پہ لکھ دیئے پھر دو الفاظ آپ نے یہاں پہ لکھ دیئے اور دو یہاں پہ اس کے معنی لکھ دیئے ضروری نہیں کہ اسی طرح چار آپ دو کولم بنا کے بھی چار الفاظ ایک ہی طرح ایک ہی لائن میں وہ لکھ سکتے ہیں آپ اپنی جگہ کے مطابق آپ کے پاس پیج کے اوپر پیپر کے اوپر کتنی سپیس ہے کتنی جگہ موجود ہے اس کے مطابق آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں یہ کمپلسری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کسی طرح چار کالوں میں ہی بنائے جائیں گے صرف بتانا مقصد ہے کہ چار مانی آئیں گے چار کو آپ نے اس طرح جہاں وہ لکھ لینا ہے اس کے بعد اس کا جہاں وہ لاسٹیس آتا ہے وہ ہے تشریع کا تو ہم نے یہاں سے پھر اس کے بعد اس کی تشریع سٹارٹ کرنی ہے تشریع کے لیے بیٹا کام از کم جہاں وہ جو ریکوائرمنٹ ہے بورڈ کی اس کے مطابق کام از کم دو سے ڈھائی پیر یعنی کہ دو سے چھوڑھائی پیراغراف اور اس کا دو ڈھائی پیراغراف اگر دیکھیں تو یہ ایک پیج کم از کم ایک پیج بنتا ہے یہاں تشریع کی ہیڈنگ سے آن ورڈ تو یہ پانچ نمبر کا جو سوال ہے آپ کا اس کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کے مطابق آپ نے اس کو فل کرنا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہمارا حوالہ مطن جو ہے نا ایک نمبر کا ہوتا ہے اس کے ساتھ چار الفاظ ہیں چار الفاظ کے معنی لکھنے ہیں دو نمبر ان کے ہیں اور دو نمبر ہی آپ کے پیراغراف کی تشریع کے ہیں تو اس طرح یہ پانچ نمبر اس طرح انہوں نے ڈیوائیڈ کیے ہیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے کہ اس میں جو چیز آپ ٹھیک لکھتے جائیں گے اس کے نمبر آپ کو پورے ہاں خاص طور پر ایک چیز کا آپ نے اس میں دھیان رکھنا ہے وہ کیا ہے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام جو ہے یہ اگر آپ غلط لکھتے ہیں تو اگزامینر کی مرضی ہے چیک کرنے والی کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو تشریع کے نمبر دے یا نہ دے یا وہ پورا پیراغرافی وجہ ہے وہ اس کو کینسل کر دے اس کو کروس کر دے کیونکہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس سبق سے یہ پیراغراف لیا ہے کس سبق سے آپ کو یہ پیراغراف دیا گیا ہے اس کے مصنف کون ہیں وہ آپ اس کی تشریع کیسے کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا تھیم کیا ہے اس سبق کا جس سبق سے یہ اقتباس لیا گیا ہے اور پھر آپ اس کی تشریع اس کے مطابق نہیں کر پائیں گے لہٰذا ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ نے یہ چیز غلط لکھ دی تو یہ چیز آپ کی ہو سکتا ہے کہ اگزامینر اس کو کروس کر دے اور الگ بات ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا آپ کے اس سے لکھے ہوئے پر تھوڑا سا ہو کے اس نے کچھ چیزیں کام کی لکھی ہیں تو آپ کو ایک دو نمبر دے دے پورے پیراغراف کے ورنہ یہی ہوتا ہے اصول یہی ہے بورڈ کے اندر جو ہدایات ہوتی ہیں پیپر چیک کرنے کے لیے جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر یہ دو چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں تو یہاں پہ نمبر نہیں دیے جائیں گے کیونکہ آپ نے اس کی کارڈنگ اس تھیم کے مطابق لکھا ہی نہیں ہے لہٰذا یہ تھا بڑا اس کا جہاں وہ پورشن اس کی تشریع کیا اب ہم چلتے ہیں آگے اس کے دوسرے حصے کی طرف جو کہ مشکی سوالات کے جوابات ہیں تو یہ ہے ہمارے مختصر سوالات کے جوابات اب ہم نے مختصر سوالات کے جوابات وہ لکھنے ہیں یہ بڑا آپ اپنی کاپیج ہے وہ اپنے پاس رکھیں منسل پاس رکھیں ریجسٹر وغیرہ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو یہ سوال بے شک آپ کتاب سے نوٹ کر سکتے ہیں لیکن کم از گم ابھی آپ اس کے جواب ضرور لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے کے لیے ویسے تو آپ کے پاس نوٹس بھی موجود ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض بچوں کے پاس نوٹس نہ آویلیبل ہوں یا ہو سکتا ہے نوٹس پہ آپ کو ورڈنگ اس کی جہو مشکل لگ رہی ہو اس کی لفاظی مشکل لگ رہی ہو لہذا آپ یہ جو سوال جہو لکھے ہیں ان کے جوابات میں نے یہاں پہ سارے لکھ دیئے ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیں اپنے ریجسٹر کے اوپر اس کو جہو اچھی طرح آپ نے یاد کر لینا ہے تو پہلے قوشن کی طرف چلتے ہیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے پہلا سوال ہے ہماری مشکل کا اس ایکسرسائز کا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کے جواب کے اندر تھوڑی سی ہم نے تفصیل وہ اس طرح دینی ہے کہ ہجرت نبوی کی جو جہاں وہ سبب تھا اس کی اس سبب کو بھی ہم نے یہاں پہ بیان کر دیا لکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے دین اسلام کی تبلیغ اور سربلندی کے لیے مکہ سے مدینہ نبوت کے تیرمے سال چلے جانا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے تو یہ ہم نے اس میں کوشش کی ہے اس جواب کے اندر کہ وہ تمام چیزیں جو کہ ہجرت نبوی کا سبب بنی تھی جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی وہ ہم نے مکمل اس میں بیان کر دی تاکہ اس کا جو ہجرت نبوی کا جو پورا تیم ہے کہ وہ ہمیں پتا چال جائے کہ کیا تھی وہ ہجرت نبوی کیا تھی اس کی انہوں نے پوچھی ہے جیز دوسرا یہ ہے وہ سوال ہے بیٹا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی تو یہ ہمارا سوال ہے ریپیٹ کر رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی اس کا جواب ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تیرہ سال ہجرت فرمائی تو یہ اس کا جواب آپ بہت سوالاتے ہیں وہ بچا کیا کرتا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف اسوال کو لکھا اور اس کے بعد لکھ دیا جی تیرہ سال تو بیٹا یہ چیز صرف لکھ دینا یہ آپ کا جواب پروپر نہیں بنتا جواب کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جس انداز سے سوال کیا گیا ہے جس طرح آپ سے سٹیٹمنٹ آپ کو دی گئی ہے اسی طرح آپ اس کا جواب لکھتے ہوئے تھوڑا سا اس کو جہاں وہ ساتھ منشن کریں اس کو تفصیل کے ساتھ جواب کو لکھیں تاکہ پڑھنے والے کو صحیح جواب آپ کا واضح ہو جائے تو آپ نے اسی سٹیٹمنٹ کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے تیرہویں سال ہجرت فرمائی صرف تیرہویں سال لکھ دینا کو اس کا جواب وہ نہیں ہے نیکس جہاں وہ اس کا سوال ہے جی حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہیں تو یہ آپ کی ایکسرسائز کا آپ کی مشکہ تیسرا سوال ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے تو یہاں پہ اس کا جواب ہے جی حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے اب وہی بات جیسے کہ پچھلے سوال میں تھا یہاں بھی جہاں وہ بچے آپ جہاں وہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ صرف یہی اس کا جہاں وہ نام لفت دیتے ہیں حضرت علی تو جواب مکمل نہیں ہوتا جواب اسی طرح ہے کہ آپ اس سٹیٹمنٹ کو اس پورے کے پورے فکرے کو ساتھ آگے منشن کریں اس کو لکھیں تاکہ آپ کے ایک اچھا معقول جواب وہ بن سکے سوال نمبر چار ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا رسول پاک کیا فرمایا اس کو آپ نے اسی طرح کتاب کے اندر جو سٹیٹمنٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی سٹیٹمنٹ موجود ہے اسی طرح آپ ان کو کومس کے اندر لے کے جائیں گے اور اسی کو وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لکھیں گے کیا ہے جی مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑ کر سو رہو تو صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا تو یہ آپ کی کتاب کے اندر اسی طرح کومس کے اندر موجود ہے یہی سٹیٹمنٹ آپ نے اسی طرح لکھنی ہے اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں تبدیل نہیں کرنا جو کتاب کے اندر موجود ہے جس بہت سکاتھ کوئی کال ہوتا ہے بہت سکاتھ جہ وہ حدیث ہوتی ہے تو کچھ ایسی چیزیں جو کہ اس فارم میں موجود ہوتی ہیں بیٹا وہ آپ کو اسی طرح کتاب سے اٹھا کے لکھنی ہوتی ہیں اس میں آپ تبدیل نہیں کریں گے وہ اپنی ورڈنگ میں چینج نہیں کریں گے آپ نے وہ جواب اسی طرح لکھنے ہیں تو یہ جواب اس طرح موجود ہے کتاب میں آپ نے اسی طرح اس کو لکھنا ہے تو آگے چلتے ہیں جی اس کے اگلے جہوہ حصے کی طرف جی بیٹا تو سوال نمبر چار تک ہم نے کر لیا جی ہمارا نیکس قویسن ہے جی سوال نمبر پانچ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی تو اس کا جواب ہے جی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبزادی تھی تو یہ اس کا جواب ہے سوال نمبر چھے ہیں قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا کیا انام مقرر کیا تو اس کا جواب ہے قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا انام ایک خون بہا یعنی ایک سو اونٹ مقرر کیا تو یہ سو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا یہاں پہ انام مقرر ہوا تو آپ نے صرف یہ نہیں لکھنا کہ ایک سو اون بعض بچے یہ لکھ دیتے ہیں کہ ایک سو اون تو یہ کس کا جواب نہیں ہے یہ جواب براوپر جواب اس کا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرتار کرنے کا انام ایک خون بھا یعنی ایک سو اونٹ مقرر کیا سراکہ بن جوشم کیسے طائب ہوا تو یہ اس کا آخری قوصل ہے سراکہ بن جوشم پیچھا کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا لیکن انام کے لالش میں وہ پھر آگے بڑھا تو اس بار اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اس طرح وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا فرمان امن لکھوایا اور طائب ہو گیا یہ تھا بیٹا آج کی جہو ایکسرسائز کا یہ لاس قوشن اس طرح آپ کا یہ سبق مکمل ہوا اس سبق میں ہم نے کیا کیا سبق کی ریڈنگ کی الفاظ مانی کیے اس کے سبق کی تشریح کی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کی ایکسرسائز اس کے مشکی سوالات ان کے جوابات بھی لکھیں اس کے بعد بیٹا جو اس کا قوشن بچتا ہے وہ ہے ہمارا سبق کا خلاصہ تو سبق کا خلاصہ بیٹا آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں آغاز میں اس پورے سبق کا تھیم اس کا پورا خلاصہ جہو آپ کو اپنے الفاظ میں میں نے بتا دیا کہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور کہاں پہ جا کے ختم ہوا آپ اپنے الفاظ میں آپ کے پاس نوٹس بھی موجود ہیں ان نوٹس میں سے آپ نے ایک دفعہ اس کو ریڈ کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی چیز جو اردو کے متعلق ہے ہمارے سبجیکٹ کی متعلق ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھا کریں تھیم وہی ہو اس کا کونسپٹ وہی ہو وہاں سے آپ ریڈنگ کے ساتھ اس سے ہیلپ لے لیں لیکن کوشش کریں کہ اس کو اسی طرح کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو یہ سبق کا خلاصہ آغاز میں بتایا اسی طرح آپ نے بھی اپنے الفاظ میں اس سبق کے خلاصے کو لکھنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ بھی سبق کا خلاصہ پانچ نمبر کا خلاصہ آتا ہے جس میں ایک نمبر سبق کے مصنف کا نام اس کا ہوتا ہے اور باقی چار نمبر ہوتے ہیں سبق کا خلاصہ لکھنے کے تو اس طرح بیٹا آج کا یہ ٹاپک مکمل ہوا ہے انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ ہے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا